فیصل قریشی پاکستان کے معروف ادھاکار ہیں جنہوں نے ڈراما سیریل بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسنگ سے مقبولیت حاصل کی اپنی ادھاکاری سے شورت کی بلندیوں تک پہنچنے والے اور نمائی مقام حاصل کرنے والے ادھاکار فیصل قریشی کا شمار صفحہ اول کے ادھاکاروں میں ہوتا ہے انہوں نے پاکستان ڈراما انڈسٹری کو بے شمار ہٹ ڈرامے دیے ہیں تو آج کی ویڈیو میں فیصل قریشی کے پندرہ ٹوپ اٹ ڈراموں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ڈراما سیریل میرا یار ملا دے دوہزار سولہ میں ایئر ویڈ ڈیجیٹل پر آنے اور ہونے والا ڈراما ہے ڈراما معاشرے کے ہاتھوں میں درپیش مسائل کے بارے میں ایک گہری محبت کی کہانی ہے ڈرامے میں فیصل قریشی سجل علی اور احمد علی اکبر نے مرکزی کردار ادا کیے بیس میں ایکسپیکس ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والا ڈراما ہے جس میں فیصل قریشی یشما گل اور فریال محمود نے مرکزی کردار نبھائے فیصل قریشی نے روحیل کا کردار نبھایا ڈرامے کی کہانی محبت پر مبنی تھی ڈرامے کو سائمہ اکرام چودری نے لکھا ڈرامے میں علی انساری اور فیزان شیخ نے بھی اہم کردار ادا کیے فیصل قریشی کا سوپر ہٹ ڈراما سیرل حیوان ڈرامے میں فیصل قریشی، صویرہ ندیم، سنم چودری اور وحاج علی نے مرکزی کردار ادا کیے ڈراما حیوان ایک نقابل معافی گناہ کی ایک گیری کہانی ہے جو زندگی بھر کے جرم اور افسوس کا باعث بنتی ہے ڈراما سیرل حیوان میں فیصل قریشی نے حمید نامی آدمی کا منفی کردار نبھایا جس سے شائقین نے بہت پسند کیا اور ڈراما بہت مقبول ہوا ڈراما سیریل لوگ کیا کہیں گے اے ایر وائی ڈیجیٹل کا سوپر ہیڈ ڈراما سیریل ڈرامے کی کہانی ایک محبت کرنے والے خاندان کی کہانی ہے جو زندگی کی بدترین حقیقت کا سامنا کرتے ہیں جب اس کا باپ خودکشی کر لیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی اور بچے کیسے زندہ رہیں گے ڈرامے میں فیصل قریشی، اجاز اسلم اور صحیفہ جبار خٹک نے مرکزی کردار ادا کیے فیصل قریشی کا ایک اور شاندار ڈراما سیریل زخم ناظرین ڈراما سیریل زخم 2017 میں اے ایر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر ہوا ڈرامے میں فیصل قریشی، مدیہہ، امام اور سروت گلانی نے مرکزی کردار نبھائے ڈراما سیریل زخم کو سمینہ اجاز نے لکھا جبکہ علی فیضان نے اسے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل زخم کی کہانی انتہائی دلچسپ تھی ڈراما سیریل زخم 26 اقصاد پر مشتمل تھا جسے شائقین نے بہت پسند کیا فیصل قریشی کا ایک اور ہٹ ڈراما ڈراما سیریل ہوق جسے 2023 میں اے ایر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر کیا گیا ڈرامے کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گیت گھومتی ہے ڈرامے میں فیصل قریشی پہلی بار کنزہ حاشمی کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ڈرامے میں سائمہ نور اور شہروز سبزواری نے بھی مرکزی کردار ادا کیے ڈرامے میں فیصل قریشی نے جعفر علائی کا کردار نبایا جو کنزہ حاشمی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور شادی کر لیتا ہے ڈراما سیریل بشر مومن 2014 کا جیو ٹیلی ویجن کا سوپر ہٹ ڈراما سیریل جس کا شمار آج بھی پاکستان میں بننے والے مہنگے ترین ڈراموں میں ہوتا ہے ڈراما حسد محبت نفرت اور رومانس اور سسپنس کے گھت گھومتا ہے ڈرامے میں فیصل قریشی نے بشر مومن کا کردار نبایا فیصل قریشی ڈرامے میں اشنا شاہ کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ڈرامے میں کئی بڑے اداکاروں نے بھی اداکاری کے جور دکھائے جسے شائقین نے بہت پسند کیا فیصل قریشی کا یادگار ڈراما سیریل دلے مومن جس میں فیصل قریشی نے مومن کا کردار نبایا فیصل قریشی مدیہ امام اور مومن شیخ کے ساتھ جلوہ گر ہوئے مومن ایک متقی اور اماندار انسان ہوتا ہے ڈرامے میں شائقین نے فیصل قریشی کے کردار اور اداکاری کو بہت پسند کیا اور ڈراما بہت مقبول ہوا ڈراما سیریل دلے مومن کو جیو ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا جو اپنے وقت کا بہترین ڈراما رہا ڈراما سیریل بابا جانی فائزہ افتخار کا لکھا ہوا ایک بہترین پاکستانی ڈراما ہے جسے فیصل قریشی نے پروڈیوس کیا ڈراما دوہزار اٹھارہ میں جیو ٹیلی ویجن پر آنئر ہوا ڈرامے میں فیصل قریشی مدیہ امام فریال محمود صویرہ ندیم اور سبا عمید نے مرکزی کردار نبھائے ڈراما عام پاکستانی خاندانوں کے کاسی کرتا ہے جہاں خاندان کی تمام ذمہ داریاں مردوں پر ہوتی ہیں اور خواتین گھر کے کام کرتی ہیں ڈرامے میں فیصل قریشی نے اسمند کا کردار نبھایا جو تین بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوتا ہے والدین کے انتقال کے بعد تینوں بہنوں کی تمام ذمہ داریاں اس کے کندوں پر آ جاتی ہے تمام بہنوں کی شادی کرنے کے بعد اب وہ اپنی محبت سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن جوڑ توڑ کرنے والی بہنیں ایسا نہیں ہونے دیتی فیصل قریشی کا ایک اور باکمار ڈراما سیریل مقدر جسے دوہزار بیس میں جیو ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا عبداللہ قادوانی اور حسد قریشی نے سیون سکائے انٹرٹینمنٹ کے تحت اسے پروڈیوس کیا فیصل قریشی اور مدیہ امام کو ان کے تیسرے پروجیکٹ میں ایک ساتھ دکھایا گیا ڈرامے میں مدیہ امام نے ریما کا کردار نبھایا جو آرجے ہوتی ہے اور اپنا نام بنانا چاہتی ہے کام کے دوران اسے اپنے ساتھی ساتھ کے باسر کاروباری چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے سیف کا کردار فیصل قریشی نے نبھایا سیف اسے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر اپنے اثر و رسوق اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ریما کو شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے ڈرامے کی ماون کاؤس میں آئیشہ گل، علی انساری، حارون شاید، فضیلہ کیسر اور سیف حسن شامل ہیں لیجنڈری ایکٹر فیصل قریشی کا ایک اور بہترین ڈراما سیریل فرق جسے دوہزار بائیس میں جیو ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا اس بار فیصل قریشی خوبصورت سیر خان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ڈراما معاشرے اور طبقیاتی امتیاز کا کی کی چیرہ دکھاتا ہے ڈرامے کی کہانی اس طرح نامی لڑکی کے گیت گھومتی ہے جو اپنے سے عمر میں کئی گناہ بڑے شخص سے شادی کرتی ہے کیونکہ وہ آدمی امیر ہوتا ہے فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہیں فیصل قریشی نے کمال کا کردار انتہائی خوبصورتی سے نبھایا فیصل قریشی کا بلاغ بزڈر ہیڈ ڈراما سیریل فطور جسے دوہزار اکیس میں جیو ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا فطور ایک محبت کی کہانی پر مبنی ڈراما تھا ڈرامے میں فیصل قریشی نے حیدر کا کردار نبھایا جو ایک امیر بزنس مین ہوتا ہے ڈرامے میں فیصل قریشی حبا بخاری وہاج علی اور کرن حق نے مرکزی کردار ادا کیے ڈراما سیریل فطور کو زنجویل آسم نے لکھا اور سراج الحق نے اسے ڈرائٹ کیا ڈراما سیریل فطور کو شائقین نے بہت پسند کیا اور ڈراما بہت مقبول ہوا فیصل قریشی کا ایکشن اور تھرل پر مبنی ڈراما سیریل ظلم جسے ریحانہ افتاب نے لکھا جبکہ لیاس کشمیری نے اس کی ہدایت کاری کے فرائز سر انجام دیئے ڈراما سیریل ظلم کو مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشن کے بینر تلے پروڈیوس کیا ڈراما سیریل ظلم دوزہ تیس میں ہم ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا ڈرامے کی کہانی نائنصافی کے گھت گھومتی ہے ڈرامے میں فیصل قریشی نے ایک ظالم بزنس مین کا کردار ادا کیا ڈرامے میں فیصل قریشی کے ساتھ سہر حاشمی اور شہزاد شیک نے بھی مرکزی کردار نہایت خوبصورتی کے ساتھ نبائے شایقین نے ڈرامے کو بہت پسند کیا ڈراما سیریل شکار میں فیصل قریشی دبنگ انداز میں نظر آئے ڈراما دوزہ تیس میں گرین انٹرٹینمنٹ پر آنئر کیا گیا ڈرامے کی کہانی بختاور اور پری کی زندگی کے گیت گھومتی ہے ڈرامے میں فیصل قریشی اور اداکارہ نازج جانگین نے مرکزی کردار نبائے ڈرامے کی کہانی دنیا دہشت ظلم اور شدید جذبات سے بری ہوئی ہے ڈراما سیریل شکار کو احراز علی نے لکھا جبکہ عبدالاہد نے اس کی ادایت کاری کے فرائز سر انجام دیے شایقین نے فیصل قریشی کے اسٹائل کو بہت پسند کیا فیصل قریشی کا بلوگ بسٹر ہیڈ ڈراما سیریل خئی جس کی کہانی ایکشن سسپینس اور تھرل سے برپور تھی ڈرامے میں فیصل قریشی نے چنار خان کا کردار نبایا جسے شایقین نے بہت پسند کیا فیصل قریشی ڈرامے میں دورف یا سلیم کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ڈرامے کی کہانی زمدہ کی زندگی کے گیت گھومتی ہے جس کی زندگی خاندانی دشمنی سے بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انتقام کا سفر شروع کرتی ہے ڈراما سیریل خئی کو سکلین عباس نے لکھا جبکہ سید وجاد حسین نے اسے ڈریکٹ کیا شایقین نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا ڈرامے میں کئی اور بڑے اداکاروں نے بھی اپنی اداکاری کے جور دکھائے یہ تھے فیصل قریشی کے پندرہ بہترین ڈرامے